کانگریس لیڈر راہل گاندی کی خیادت میں نکالی گئی بھارت جوڑو یاترہ کی آمد ناندر زلے میں چھے نومبر کو دیگلور سے ہو رہی ہے اس یاترہ کو لے کر کانگریس پارٹی کی جانب سے جنگی پہمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہے یاترہ میں کانگریس پارٹی کے علاوہ انسی پی شیوسینہ ادو بھالا صاحب تھاکرے سی پی ایم سی پی آئی جنتا دل سیکولر اور دیگر پارٹیوں کے خائدین بھی شریک ہو رہے ہیں یہ معلومات آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کانگریس کے سینئر لیڈر وہ سابق وزیرعالہ اشوک چوہان نے دی دیگلور یہ ریاست تلنگانہ کی سرحد پر واقع ناندر زلے کا ایک تعلقہ ہے بھارت جوڑو یاترہ کا پورا خافلہ ناندر میں ایک سو بیس کلومیٹر کا پیدل سفر تیہ کرے گا اس دوران الگ الگ کئی پروگرام لیے جائیں گے یاترہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دس نومبر کو ناندر کے نیا مونڈا میدان میں جلسے عام کائن خات کیا جائے گا بھارت جوڑو یاترہ میں شوسینہ کے سربراہ ادھو تھاکرے یا ان کے فرزند عدیتیا تھاکرے اسی طرح انسی پی لیڈر شرط پوار بھی شریک ہوں گے یاترہ کے دوران سیکیورٹی کے بھی وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں اسی طرح ناندر شہر میں جب یہ یاترہ داخل ہوگی تو اس کی وجہ سے ٹرافک نظام میں آنے والی رکاورٹوں کو بھی کم سے کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے اشوک چوہان نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ جو ملک کے مختلف ریاستوں سے ہو کر گزر رہی ہے اس میں لوگ جوش و خروش کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں دیگر مقامات کی طرح ناندر میں بھی کثیر تعداد میں لوگ اس یاترہ میں شریک ہوں گے بھارت جوڑو یاترہ کی تشیر کے لیے آج لیڈی وین کا بھی نظم کیا گیا اس کا افتتہ اشوک چوہان کے ہاتھوں عمل میں آیا پریس کانفرنس میں کانگریس خائدین کے علاوہ انسی پی شہوسینہ اور دیگر پارٹیوں کے مقامی ذمہ داران موجود تھے راہل گاندی جی کے نتنطر میں بھارت جوڑو یاترہ کا آگمن یہ ناندر زلس کے دیگلون تعلقہ سے ساتھ نومبر کو ہونے والا ہے اور اس کی پوری تیاری ہم کر چکے ہیں بہت بڑے پہمانے میں اس کو پتیساد ہے اس میں سبھی پولٹیکل پارٹی سے میں نے کہا کہ کانگریس ہے انسی پی ہے دو بڑا سا پھٹاکری جی کا پارٹی اشیو سے نا وہ بھی اس میں شامل ہے ہمارے سی پی آئے سی پی ایم میدہ پارٹکر جی پی آر پی آر پی آر پی آئے یہ سبھی جتنے پرمک پکش ہے یہ سبھی اس میں شامل ہوں گے اور اچھا سمرتن پرابت ہو رہا ہے اور جنگے جگہ پہ بہت بڑے پہمانے میں سواگت ہو گا ہے